دوستو ترکی آکرمان کے بعد جس سطح کی انستابنہ ہوئی اس کا نام دلی سلطنت کا آتا اس کے کچھ فیکٹس دیکھتے ہیں کتب الدین ایبک جو گوری کے بھارتیہ ساسن کا ولی اہد تھا بارہ سو چھے میں لاہور میں گدین شین ہوا گجنیوی کے ساسک محمود نے ایبک کو داسیا موقت پتر دیا تھا ایبک نے کتب نیار بنوانی پرارمب کی ایبک نے ازمیر میں اڈائی دین کا جھوپا بنوایا تتہ دلی میں قبط الاسلام مسجد کا نرمان کروایا ایبک کو قرآن کھا کہا جاتا تھا کیونکہ وہ قرآن کا سوریلا پارٹ کرتا تھا اپنی ادارتہ کے قارن ایبک کو لاکھ وقس کہا گیا ہے لاہور میں چوگان پولو کھیلتے سمیں بارہ سو دی دس اس بی میں گوڑے سے گر کر ایبک کی مردتی ہو گئی ایلتوزمیس دلی سلطنیت کا واسطہ ایک سنستاپک کہلاتا ہے ایلتوزمیس ایبک کا جنو ایبک کا داس تھا کتب الدین ایبک کا داس تھا اسے یلدوج نے داسیا موقت پتر دیا چنگیز کی چیتاونی کے قارن ایلتوزمیس نے فارج میں سہجادے جلال الدین منگر بنی منگ برنی کو سران دینے سے منا کر دیا ایلتوزمیس پرطم ترک ساسک تھا جس نے سدھ عربی سکھیں چلائے سکھوں پر ٹکسال کا نام لکھنا پرارمب کیا ایلتوزمیس نے کتب منار کو پون کروایا ایلتوزمیس نے گوڑی کی اسمرتی میں مدرسہ ایمویج جی تتا اپنے پتر ناصر الدین کی اسمرتی میں ناصر مدرسہ بنوایا سمکالین ساہیت کے میں دلی کو حضرت اے دلی کہا گیا ہے ایلتوزمیس کے بعد رکن الدین فروز شاہ گدی پر بیٹھا یدی پی واسطوک ستہ اس کی ماتا سات اور کان کے ہاتھ میں تھی رجیہ نے نیائے کے پھٹی کے لال واسط پہن کر جنتہ سے نیائے کی اپیل کی تتا جن سمرتن سے ہی وہ گدی پر بیٹھ پائی رجیہ نے پردہ تیاغ دیا تتھا خوبا کوٹ ایوم کلاہ ٹوپی پہن کر دربار لگایا رجیہ نے ابھی سینیائی امیر یاکوت کو امیر آکھر بنایا رجیہ نے الٹونیا سے بیعا کیا بلبن چالیسہ کا سدشتہ تھا پتھا جھانسی ایوم ناغور کا اقتدار رہا تھا اسے ریواری کی جاگیر پردان کی گئی تھی چالیسہ ایلٹوتمیس کے دار صدکاریوں کا سموہ تھا بلبن نے راجتوں کے ایرانی سدھانتوں کو اپنایا ستا سجدہ لیٹنا پائی بہوس پہر چومنا جیسے پرتھائیں پرارمب کروائے بلبن نے درپار میں نوروجہ ملانے کی پرتھا پرارمب کی بلبن کے کال میں تگریل نے بنگال میں بدرو کر کے سلطان مگی سددین کی اپادی دھارن کی بلبن نے منگولوں کو روکنے میں سفلتا پائی یرد پیسہ جاتا محمد منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا دکشن بھارت پر آکرمت کرنے والا پرتھم مسلمان اللہودین کھیل جی تھا اس نے 1296 اسمی میں دیوگری پر آکرمت کیا اللہودین کی دکشن ابھیانوں میں ملک کافور کی پرموک بھومکہ رہی دکشن میں دیوگری کے یادر شاہ سکرام چندر وارنگل کے کاغتی ہے شاہ سکر پرتھا پردردیو سزا دوار سمدر کے ہوشل شاہ سکر واللال ترتین ہے اللہودین کا عدی پتہ مانا اللہودین بھور آجسو نردھارن ہے تو بھور آجسو نردھارن ہے تو بسوہ کو مانا کے کائی مانا گیا پتہ بھور آجسو کی در پچاس پرچت تائی کی گئی اللہودین نے رام چندر دیو کو رائے رائیان کی اپادی دی جتا نوساری جلہ بھیٹ کیا اللہودین کھیل جی نے بھور آجسو بیوستہ میں صدا رہے تو دیوانی مستقر حاج کی استعاپنا کی اللہودین کے باجار صدا تو صداروں کا بسریت ورنن برنی نے کیا ہے اللہودین کا انتیم ادینیم فروانہ نویس سے سمندت تھا باجار صداروں کے انترگت اللہودین نے تین باجاروں کی استعاپنا کی سردیان باجار وسترم انکیمتی وستروں کا باجار ستھداز موویشیوں ایم گھوڑوں کا باجار اللہودین نے کتو مینار سے دگنی مچائے کی مینار بنانے کی یوزنہ بنائی پرانتو اس کی مرتو کے قارن یو مینار اپون رہ گئی اللہودین نے ایک نیا دھرم چلانے کی یوزنہ بنائی تھی پرانتو اللہ الملک کی اس صلاح پر اس نے یو یوزنہ چھوڑ دی اللہودین نے سکندر سانی جتیہ سکندر کی اپادی دھارن کی خسروس آہاں نے پیغمبر کا سینپتی کی اپادی لیئے امیر خسروس اور پرثم اللہودین کھل جی کے دروار میں ہی درواری رہے تھے گیا سدین تغلق نے کٹھورتا ایم نرمی کے بیچ کا مدی مارک اپنایا جسے رسم ایمیانہ کہا گیا ہے اس نے بھو راجسو کو بٹھائی کی آزار پنیتہائی کیا تتہائی سے تھوڑا تھوڑا ایک وٹے گیارہ اور ایک وٹے دس کر کے بڑھانے کی نردیز دیئے سلطنت کال میں نہر بناوانے والا پہلا ساسک گیا سدین تغلق ہی تھا سیکھ نجام الدین اولیہ نے گیا سدین تغلق کے سندر میں کہا تھا ابھی دلی دور ہے محمد بن تغلق کا واسفک نام جونہ کھا تھا محمد بن تغلق کو انتر ویرودو کا مشرن رکتف پاسو آگل ساسک آدھکا آ گیا ہے محمد بن تغلق نے پیمائس کو بھورا جسو نردارن کا آدھار بنایا دعا میں بدرو کے پسشات محمد بن تغلق سورد دوار نامکستان چلا گیا کرسی میں صدار یم بستار رہتو محمد بن تغلق نے دیوان امیر کو ہی نامک دیوان کی اسطاپنا کی محمد بن تغلق کے ساسن کلمہ تیرہ سو تیتیس سیسوی میں افریقی یاتری ابن بطوتہ بھارت آیا سلطان نے اسے دلی کا کاجی نکت کیا محمد بن تغلق کے سمیت سب سے ادھک چونتیس ویدرو ہوئے جس میں ستائیس ویدرو اکیلے دکشن وارت میں ہوئے محمد بن تغلق کے کال میں پرمک ویدرو دکشن میں بہاود دین گرش شپ سرشپ ملتان میں بہرام کسلوم ستھا بنگال میں گیا شددین آدھی سلطان نے جین ویدوان جن پر سوری اور راجشور کا سواغت کیا سیکھ نیچام الدین چراغ دلی سلطان کے ویروزیوں میں سے ایک تھا پیروز ساتولک نے پرچلیت کم سے کم تیز کروں کو سوابت کر کے اسلامی سریعت قانون دوارہ عنویتی پرابت کیول چار کروں خراج جکات ججیہ اور خمس کو آروپیت کیا خواجہ حیثام الدین کے حساب کے انصار پیروز سرکار کی وارسی کا چھ کروڑ پچھتر راک ٹھنکا تھی تگلکہ ونس کے انتیم ساسکناشی رددین محمود تیرہ سو چورانوے سے چودہ سو بارہ اسوی کے شاسن کال میں مدیا ایشیا کے مہان منگول سینہ نائک تیمور نے تیرہ سو اٹھانوے اسوی میں بھارت پر آکرمن کیا سید ونس کے سنستافق کھجر کھانے منگول آکرمن کاری تیمور کو سیوک پردان کیا تھا اس نے تیمور کے پھتر ساروک کے پرتنیتی کے روپ میں ساسن کیا لودی ونس کے سنستافق بہلو لودی کے پہششات لودی ونس کا سرشش شاہ سکندر لودی گدی پر بیٹھا اس نے پندر سو چار اسوی میں آگرہ نگر کے ستاپنا کی تتا بادل گڑ کا کلہ بنایا سکندر لودی دورہ ناپ کے لئے پہمانہ گاجے سکندری یا گج سکندری پرارمب کیا گیا یہ پرائے تیس انچکہ ہوتا تھا بہرام ساکھ کی کھال میں بجیر کے سمکچ نائب کا پد سرجت کیا گیا تھا اسے نائب مملکت بھی کہا جاتا تھا دیوان ارج سین بیواغ تھا اس کی استحفنا بلبند دورہ کیر گئی تھی اللہ الدین نے اس بیواغ کو اور عدی بیوستیت کیا اس نے داگ تتا چہرہ پردائیں پرارمب کی دیوان انساء سوچنا پتر بیوار حدیث سمندت بیواغ تھا اس کا فرمک ادھکاری دویر خاص یا دویر ممالک کہلاتا تھا دویر وقوف جلال الدین کھلجی دوارہ بیواغ کے کانگزات کی دیکھ فال ہے تو استحفت کیا گیا تھا اسی پر دیوان مستقراج اللہ الدین نے بقی راج شکی جانچ اوم وصولی کے لئے استحفت کیا ترک اپنے اپنے ساتھ چرخہ لے کر آئے جو سمو تو بارویں صدی میں ایران میں بکسیت ہوا تھا بھارت میں اس کا پرثم اُل ایک چودویں صدی میں ہی ملتا ہے کھاگج کا پرچلن سلطنت کال میں پرارم ہوا بھارت میں کھاگج کی پراشن تم پانڈو لپی بارت سو 23 24 کی ہے جو گجرات سے ملی ہے رہت کے پریوگ کے پریوگ میں اور گھٹ گھٹی انتر آدھی سبتوں کے پریوگ سے ملتے ہیں پرانتو اس کا پرثم بستریت بیورن بابر نامہ میں ملتا ہے دلی سلطنت میں ہی بھارت میں ریسم کے کیڑے پالنے کی پرت سرو ہوئی اسی کال میں فیروز تغلق دوارہ سمی سوچک انتروں کے پریوگ کی ملتے ہیں سلطنت کال میں پانچ پرکار کے کر پر چلی تے اسر کراج کھمس چکات اور ججیہ علاو دن کھلچی تہا محمد بن تغلق نے بھو راج دونوں ہی نے پاری کے فیروز ساہی نام پرستق لکھی کتب الدین عیوگ دوارہ نرمی تڑھائی دن کا چھوپڑا پہلے عجمیر میں ایک مٹھیا بیہار سسکرط بھی دیالے تھا صوفی سنت کتب الدین وقت یار کا کی نام پر کتب من بینار کا نرمان کاریہ یارہ سو ستانوے عیسوی میں کتب الدین عیوگ دوارہ پر رم کرائے گیا جسے بارہ سو باتیس عیسوی میں ہلتت مصد دوارہ پون کرائے گیا امیر خسرو کو توتہ اہند توتی اہند کی اپادی دی گئی اس کی پرمک رچنائے کران سادین آسی نو سپیہر تگلک نام آدھی ہے بھارت میں امیر خسرو نے کبالی گاین سہنی پرچنیت کی انہیں ستار وہ تبلے کا بھی عوزکار مانا جاتا ہے امیر خسرو نے اردو کو ہندوی ہتوہ دہلوی اس کی لپی فارسی میں محمد گیسود راج کو اردو گدے کا براج بخصہ بنایا